موسیقی 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 سستیر پیس زیادہ لوگی ہے کم کم اور غریبوں کا علاج فری کرو گی زبردست جی اچھا کومن سنس اچھی آپ سوال پوچھو آس یہ بتائیں کہ وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ نہیں ٹوٹتا نہیں پتا نہیں مل پاکستان کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں نہیں پتا آپ بتائیں آپ بتائیں بھائی مجھے نہیں کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے وہ نیکی بتا دی اس کو نہیں پتا آپ نے بولنا ایک جملہ آپ نے کہنا ہے اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ اب جاؤ اب آؤ جلدی آؤ آلو لاؤ اور سہری کھاؤ جی آپ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ پانس سویر سے آپ جلدی آئیں جلدی آئیں سہری کھاؤ یہ بتائیں وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پتہ نہیں پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں وہ بھی پتہ نہیں آپ کو نہیں مانتے بہت شکریہ جی اسلام علیکم سلام کیا حال ہے جی ٹھیک ٹاک کدھر گوم رہے ہیں بس نماز پڑھنے گئے تھے نماز پڑھ لیے ہیں جی پڑھ لیے ہیں دعا کیے ہیں ہاں دعا کیے ہیں ہمارے لیے بھی پورے ملک کے لیے کیے ہیں زندہ با جی اور اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے سوال آپ سے پوچھوں پوچھ لیں تیار ہیں تیار ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو اردو کے ہیں سارے اردو کے ہیں کچھ فارسی کے بھی ہیں لیکن زیادہ تار اردو کے ہیں اچھا جی جی چاہیے بتائیں وہ کونسی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے نیکی سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا مطلب وہ کونسی نیکی ہے کہ وہ آپ کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہوتا ہے نیکی کر کے بھی لوگ گناہ لے رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس طرح کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کا جواب ہے بقائدہ ہمارے پس بس آپ بتا دے آپ کو نہیں مالو نہیں مالو کونسے الفاظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑا جاتے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں نہیں مالو نہیں مالو اچھا آپ اب آپ نے ایک جملہ بولنا ہے سپیڈ سے آپ نے کہنا ہے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ پانچ بار سپیڈ سے پانچ بار تو مشکل ہے آپ جاؤ جلدی آؤ آپ جاؤ سپیڈ سے بولو اونچا نہ بولو سپیڈ سے بولو دماغ سے نکل جاتے ہیں آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ کومیسنس اچھی ہے آپ جی بلکل جاتے ہیں جنللالاللہ جی الحمدلاللہ ابھی چیک کرتے ہیں جی یہ بتائیں وہ کون سا پھال ہے جی اس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوپتا سپر کا پھال سپر کا پھال جب آپ کا ملوگ کر لیتے ہیں پاکستان کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں پاکستانی قومی طرحانے میں اردو کے بھی ہیں فارسی کے بھی ہیں ملجلے ہیں کاؤنٹنگ نہیں کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں الفاظ اردو کے ہیں اردو کا کوئی لفظ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اردو کوئی نہیں ہے سب فرق سب فارسی ہے اردو نام نہیں ہے کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے کسی زالن کے ساتھ ہمدردی کرنا کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے غلط 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 کو غلط پڑھا جاتا ہے کون سا لفظ ہے جو غلط پڑھا جاتا ہے لفظ اس کو بھی غلط پڑھا جاتا ہے اور غلط کو غلط بھی پڑھا جاتا ہے چھوٹا سا ٹنگ ٹویسٹر ہے اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ کچھ سوال اگر میں آپ سے کروں آپ کی کومن سینس جرنل نولیج اچھی ہے دیکھ لیتے ہیں اچھا چلیں آسان سوال ہے یہ بتائیں وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سبر کا سبر کا سبر کا پھال ہم لوگوں میں نہیں ہے کچھ لوگوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے کچھ میں ہے جیسے تر بے سبر ہیں ہم لوگ بہت سبر نہیں کرتا پاکستان کا قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں اب تو اتنا عرصہ ہو گیا اب ترانہ بڑے ہوئے بہت سبر ہے کونسی نیکی ایسی نیکی کے اگلا بندہ اس سے دانے نہیں نیکی تو نیکی ہوتی ہے نیکی ہے لیکن وہ نیکی آپ کر کے پھر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس میں گناہ ہوتا ہے ظاہر ہے یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیکی کر کے اس کو جتانہ نہیں چاہیے بس اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے نیکی کر دریاں میں ڈال آپ نے کہنے اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ 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 اب جاؤ جلدی جاؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ اب جاؤ جلدی جاؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آلو لاؤ سہری کرو اب جاؤ جلدی آو آلو لاؤ سہری کرو اب جاؤ جلدی آو آلو لاؤ سہری کرو وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا ہے سبر کا سبر کا آپ میں ہے بہت الحمدللہ سبر کا پھل کھاتی ہیں جی زیادہ استعمال کرتی ہیں بہت زیادہ یہ آپ کی صحت اچھی ہے واقعی اگر سبر کا پھل لوگ کھائیں نا تو سید اچھی ہو جائے سب لوگوں کی پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں اب بہت اللہ تو کبھی کاؤنٹ نہیں کی اچھا وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتے ہیں دکھاوے کی دکھاوے کی مطلب آپ کچھ کر کے کسی کو بتا تو کہ ہم نے یہ کی ہے تو یہ تو نیکی گئی نا زائے قومیسنس اچھی ہے بہت تیز ہو سی رکھاکی بہت زیادہ بڈام سے بھی دماغ ہی کا تر بڈام کھاؤں گا یہ تمام کھائیں گے چلا ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتے är ہے ہاں بول نےュ ہی لوگوں گے وہاں پہنے ہوتا ہے ان کے لئے نیکی ہے جو دور ہے ان کو آواز صحیح جائے گی جو قریب ہیں ان کے لئے تباہی ہے آپ نے کبھی مطلب دور بندے کو آواز دی اور نزدیک والا ڈسٹرپ ہوئے دور آواز دی ہے جب دور تب دی ہے جب نزدیک کوئی نہ ہونا اچھا اگر نزدیک بندہ ہے اور بندہ بھی دور ہے آواز دور دینی ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر نہیں کرتے ہیں پھر آواز نہیں دیتے ہیں پھر کیسے اس کو بلاوگے شارہ اس کو نظر آجائے گا اس کو مخاطب کرو گے تو آپ کی طرف دیکھے گا وہ کچھ سسٹم ہوتا ہے وہ جو کر لیں گے اچھا چلیں وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے عربی کا اردو کا انگلیش کا کون سا لینگویج کا بات کر رہے ہیں اردو کا اردو کا ہردو کا تو نہیں پتا لیکن عربی کا ایک لفظ الحمدللہ لو کہتے ہیں الحمدللہ یہ اس میں غلطی ہوتی ہے الحمدللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے جو کون سا لفظ ہے عام لفظ ہے عام لفظ ہے جیسے ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے اتوار پیر وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے نہیں مالو نہیں آپ بتائیں اچھا آپ جاؤ جلدی جاؤ سیری کھاؤ آپ جاؤ جلدی جاؤ آپ جلدی جاؤ سیری کھاؤ سیری کھاؤ ایک سوال جواب دیسو اچھا میں جوگیشن ہی جاؤ ماشاء اللہ اچھا یہ بتائیں وہ کونسا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑا جاتا ہے جو کونسا جو ہمیشہ غلط پڑا جاتا ہے کوئی ایسا لفظ ہو جس کو آپ اٹھا کر سکتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی اٹھا کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں وہ کونسا فال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صبر صبر جی ہے وہاں صبر کا یہ فال جو کبھی نہیں ٹھو صبر کا برداشت کا یہ ہے ہم لوگوں میں جو لوگ سبر کا پھل کھاتے ہیں ان کے صحت بھی اچھی ہوتی ہے صحت اچھی نہ ہو لیکن وہ دنیا میں کمیاب رہتے ہیں ان کو کبھی کسی شکست نہیں ہوتی سبردست بات کیے جی پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں اچھی ہے کوشش کریں گے کہ صحیح دے نگے صحیح یہ بتائیں وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے نیکی تو کوئی بھی ہو گناہ نہیں ہوتا نیکی نیکی ہوتی ہے مجھے دست بات ہے اچھا آپ نے کہنے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آنش بھر کہنے آپ آپ چھاؤ جلدی جاؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ چھاؤ جلدی جاؤ آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاو جلدی آؤ اور سہری کھاؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ آپ جاو جلدی آؤ آپ جاو جلدی آؤ آپ جاو جلدی آؤ کومنسس اچھی ہے آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا جا رہے ہیں جی کریں جنرل نولیج بس جنرل نولیج بھی ایسی ہے یہ بتائیں وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں توٹتا کون سا پھل ہے سبر کا پھل سبر کا پھل آپ بتائیں بس نہیں ہی ہوتا سبر کا پھل یہ بتائیں وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے غلط میں غلط کہہ رہا ہوں غلط وہ لفظ ہے جو غلط پڑھا جاتا ہے غلط غلط اس کا جواب ہے مجھے اس کے بارے میں تو نہیں پتا غلط جواب صحیح ہے غلط کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں غلط تو غلط ہوتا ہے آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ غلط پوچھ رہے ہیں غلط تو صحیح ہے اس کا مطلب پاکستان کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں سارے اردو کے ہیں سب اردو کے ہیں فارسی کے ہیں فارسی کے اردو کے ہیں اردو کے اس میں کتنے لفظ ہیں زمین زمین اردو کے ہیں زمین اور پاک شاد بھی کتنے الفاظ اردو کے ہیں ایک دو تین تین مجھے نہیں پتا تین ہے جی تین ہے جی بتائیں وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتے کون سی ہے نہیں اس کا کوئی ہے نہیں نہیں پتا اچھے چلیں ایک ٹام ٹوشتر جلدی سے بولے آپ نے کہنا ہے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ آنچ بار کہنا ہے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو کھاؤ سہری نہیں نہیں آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ آپ جاؤ جلدی نہیں پہلے سہید ہوں آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ ہاں آج کھو کومنس ہے سچی آپ بتائیں جرنل نولیج بتائیں آپ پوچھیں وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سبر کا پھال سبر کا پھال آپ کھاتے ہیں سبر کا پھال جی بلکل اس لیے تو روزہ ہے نا روزہ کا نام ہی سبر کرنا ہے کئی لوگ روزہ رکھ کے دوسروں پر بیچ رہے ہوتے ہیں غصہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پر میرا روزہ ہے اور یہ وہ لڑ دی رہے ہوتے ہیں کئی لوگ لڑائیاں کرتے ہیں لوگ تو روزہ میں سبر کا درس دیتا ہے سبر کی تلقین کرتا ہے پھر ہم کیوں کرتے ہیں اس طرح بس یہ تو دیکھیں روزہ کی آلات میں روزہ تو نام ہی سبر کا ہے لیکن بس غصہ فریسٹریشن لوگوں میں ویسی ہماری سوسیٹی میں یہ چیز ہے تو وہ اس کا ازار کرتے ہیں لیکن کوشی کرنی چاہیے کہ اگر آپ روزہ میں آئے تو اس چیز کو کنٹرول کریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئے بیسک چیز ہی آپ کی اخلاق کی آتا ہے بلکل سے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں یہ مشکل سوال ہے یہ آپ نے مشکل کرتی ہے صاحب نہیں بتائیں سوری پھر کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے نہیں سوری نہیں معلوم نہیں معلوم اچھا آپ نے کہنا ہے ہاتھی کے دو کان چار ٹانگے ایک سونڈ پانچ بر کہنا ہے ہاتھی کے ایک کان چار ٹانگے ایک سونڈ ہاتھی کے دو کان چار ٹانگے ایک سونڈ ہاتھی کے دو کان چار ٹانگے ایک سونڈ سندھا بات روزہ رکھا ہوئے جی ہیں پکی بات ہے کتنے روزے رکھے ہیں ایک ایک رکھا ہے جی اور وہ آج ہے جی یا پہلا روزہ رکھا تھا یہ آج آج والا رکھا ہے جی چھوٹی سی گڑیاں نے روزہ رکھا ہوئے وہ کدھر چلا گیا ادھر ہو السلام علیکم السلام علیکم روزہ رکھا ہوئے ہم ہاں کب رکھا تھا آج کہاں پہ رکھا ہوئے گھر میں گھر میں کہاں فریج میں رکھا ہے فریج میں پڑا ہوئے نہیں کہاں علماری میں نہیں بنائے بنائیں بچے مان کے سچے جی بتائیں وہ کون سا پھالے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھال خشبو خشبو خلاب خشبو کسی پھول کی بھی آپ لے سکتے ہیں جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھل پھل وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھل خشبو لے لیں گھلاب کی تو لیتے رہے مجھے نہیں پھل مجھے نہیں وہ کون سا نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا کوئی آسان سا سوال پھول آسان ہے نا جی وہ کون سا نیکی ہے جو کرنے سے گناہ ہوتا آسان سا پوچھو آپ نے سہری میں کیا کھایا تھا سہری میں میں نے دہی کھایا تھا اور ساتھ روٹی کھائی تھے دہی کے ساتھ روٹی اور کچھ نہیں کھایا یہ کیوں آپ اتنی زیادہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ڈائٹنگ نہیں ہے میری سیکھ نہیں کی ایسی ہے آپ کے سمارٹنس کا راز دہی اور روٹی ہے بس سالن سے دور ہے نہیں سالن بھی کھاتے ہیں سالن کھایا تھا سالن میں کیا کھایا تھا سالن کو چنے کی دال چنے کی دال اور کبھی گوشت کبھی سب سے چیزیں بڑھتی جاری ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صرف کھاتے ہی سب سے بڑی بات ہے جھوٹ بولنا اور سب سے بڑی بات ہے ماف کر دینا کسی کو آپ نے کہنا ہے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سہری کھاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ اور سہری کھاؤ آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ اور سہری کھاؤ یہ بتائیں کہ پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے میرے خیر یہ سارا ترانے فارسی میں کتنے الفاظ اردو کے ہی ہے کتنے یہ آپ بتائیں پاک سار زمین شاہر با شاہر ہوں گے کہ تھوڑے وہ لیکن یہ فارسی میں ہے صحیح وہ کونسی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے ہاں وہ کونسی نیکی ہے جو کرنے سے گناہ ہوتا ہے نیکی کرنے سے گناہ تلا وہ کونسی نیکی ہے جو کرنے سے گناہ ہوتا ہے یہ آپ بتائیں یہ بڑا مشکل سوال ہے سانس ہے نیکی کرنے سے نہیں 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 ہم 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 بس ایک پھل ہے جو کھاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹتا اب مطورم 되 نناہنے سکتا پاکستان کے قسمی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کی ہیں سارے الفاظ اردو کی سرائیکی کے بھی ہیں اردو کے بھی ہیں اب یاد نہیں ہیں ان کے قوسے اسرائیکے بھی ہیں اور اردو کھو اب یاد نہیں کہ کون کی کہ کون سی نیکی ا inglہ کرنے سے گناہ ہو Holly اس میں یہ جو گدہ گھر ہیں یہ جو بچے ہمارے بیک مانگتے ہیں ان کو بیگ دینا میری نظر میں گناہ ہے کیونکہ ہم ان کو بیکاری بنا رہے ہیں پاکستان کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا نہیں پتا بلکل یہ بتائیں وہ کون سا پھل ہے جسے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سبر آپ میں ہے سبر سبر کا پھل کھانا چاہیے بلکل کھانا چاہیے صحت کے لیے سبر جو ہے نا وہ ٹولرنس دیتا ہے اور ٹولرنس ہمارے معاشرے کی بیسک نیٹ ہے سبر کا پھل سب کو کھانا چاہیے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے دل کے لیے دل کے سکون کا فائز ہے صحیح ان اللہمات صابرین ٹھیک ہے نا اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ روزہ کا جو مہینہیں خاص کر کے یہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے صبر کا درس دیتا ہے لیکن ہم اسی مہینے میں زیادہ بے صبرے ہو جاتے ہیں بس یہ جو ہے میرے خیال سے ہمیں جس چیز کی وہ ضرورت ہے وہ اویرنس لیک اویرنس جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ایز اکوم جو ہے نا ہم اس طرح کے نہیں بن سکے جو ہمیں آج ہونا چاہیے جس جس وجہ سے قائدی اعظم نے پاکستان حاصل کیا تھا تو وہ اب کیا کہیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ وہ قوم نہیں بن سکے اور ہونا چاہیے ہمیں صبر اور ہمیں یونائٹیڈ بھی رہنا چاہیے ایز پاکستان ہی تو ایک قوم بننا چاہیے اوے سرعام کھا رہا ہے یہ پولیس پکڑ لے گی روزہ نہیں لکھا پہلا رکھا تھا پہلا رکھا تھا ارے ماشاءاللہ یہ بھی چھوٹا ہے جی اور یہ کھا سکتا ہے اور یہ ہی عمر ہوتی ہے بس یہ بڑا ہو گیا تو ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں اچھا اور آپ ٹھیک ہے ایری ایس سے ہیں کانا سے ہیں سر تو ایرک تعدابات سے آئے تھا اچھا پنڈی میں رہتے ہیں ایک سوال کا جواب دیں گے یہ بتائیں کہ وہ کون سا پھل ہے جو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سبر کا پھل سبر کا پھل ہوتی ہے سبر کا پھل سبر کا پھل سبر کا پھل اچھا چلے یہ تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے آپ کا جواب صحیح ہے یا نہیں ہے پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں سر سارے اردو میں ہیں سارا اردو میں ہیں اچھا پھلے ہیں عربی ہیں سارے فارسی فارسی میں ہے سارے کوئی اردو میں نہیں ہے اردو میں لفظ نہیں باپ کہہ رہے ہیں سارا اردو میں ہیں بیٹا کہہ رہے ہیں سارا فارسی میں یہ ہم پروگرام کے آخر میں جواب دیں گے کہ ڈیڈی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کا لڈلہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے کرنے تھی گناہت ہے نشہ کے چیز پر نیکی نہیں ہوتا جو کس کے نشہ کراتے ہیں نا وہ اس پر نیکی نہیں ہوتا نہیں ہو نشہ کے چیز پر نیکی آپ تو دہتے ہیں وہ نیکی کر رہے کہ یار میں اس کو نشہ دے دوں یہ مر نہ جائے یا اس طرح تو وہ بھی نیکی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ الٹا اس کو خراب کر رہا لیکن ہمارا جواب پھر بھی یہ نہیں ہے بات آپ نے اچھی کی ہے لیکن ہمارا جواب کچھ ہو رہے ہیں یہ بتائیں گے نہیں مانو اچھے چلیں ایک جملہ بولیں آپ نے کہنے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آب جاؤ پانچ بار سپیڈ سے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ مجھ نہیں جاتا میں نہیں پت سکتا جی جناب دیکھ لیں آپ نے سمجھا کہ دندازے کا درخت کھڑا ہے تو یہ درخت نہیں ہے جناب یہ خان لالا کھڑا ہے اور یہ ایسے لگتا ہے کہ دندازے کا درخت ہے کیونکہ انہوں نے دندازہ ہی دندازہ لٹکایا ہوئے ہیں تو یہ دندازہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ دانتوں کے لیے اچھا ہے کیا فائدہ ہے مو سے بدبونی ہے کہ دانت صاف ہوئے گا دانتوں کا رکشہ ختم کر رہا ہے مجھے تھوڑا سے دیں گے پھر آپ یہ تھوڑا سے یہ زندہ بات یہ میں استعمال کروں گا کہ واقعی یہ دانت صاف کرتا ہے یا نہیں صحیح صحیح ہوئے گا کس علاقے سے تلق ہے ہمارا دیر ہے سر دیر دیر کے لوگ بڑے میں مان نواز بڑے پیار کرنے والی لوگ ہیں ادھر ہمارے ایک ماما جی بھی ہوتے ہیں کمرات ہم کمرات والا راستے کا ہے تو یہ آپ ادھر سے لاتے ہیں دیر سے یہ اپنے درخت ہیں آپ کی کسی سے لے گا کسی سے اچھا چلیں اچھے یہ بتائیں وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے ہوا ہے ہاں ہاں جاں نور نواؤ خو مات پاتا ہے خوشی نور ہوتا چھو گیا ایک میں دوسرے کے ذاتھ بلائی کرنا کوئی نیکی ہوتا ہے کوئی بلائی بھو بنتا ہے کس کے ساتھ نیکی کروں گتے ہو وہ بلائی بھی ہوتا سکتا ہے نیکی بھی ہوتا سکتا ہے بدی ہوگے ٹکٹا ہے جی جا جا جی بدی ہوگے ٹکٹا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے سر کسی کے ساتھ نیکی کروں گے اُلٹا آپ کو پڑھے پڑھ جائے گی گلے میں تو گناہ یہ نا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے روزہ رکھا ہوا ہے جی اچھا کتنے روزے رکھیں دو دو روزے اچھا کہا رکھے تھے پیٹ پیٹ میں یا فریج میں پیٹ میں پیٹ میں زندہ بات کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں بڑے اوکی کیا بنیں گے پیٹ میں بنوں گا فائر ٹرک کیا میں بنوں گا فائر والا آدمی فائر والا آرمی میں جاؤ گے نہیں فائر ٹرک فائر ٹرک اچھا فائر ٹرک فائر پرگیٹ فائر پرگیٹ میں جاؤ گے اچھا چلیں گرڈ پیٹمار بزار میں افتاری کا سامان لینے ہے جی تھوڑے بہت شاپنگ عید کے لیے بچوں کے لیے افتاری جی پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں ایک بھی نہیں ہے فارسی میں ایک بھی نہیں ہے نہیں اچھا یہ بتائیں وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتے ہیں سوری سوری یہ مالو جی نہیں مالو اچھا یہ بتائیں اب یہ جملہ آپ نے بولنا ہے سپیٹ کے ساتھ پانچ بار آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاو آپ کا اچھا سا نام کیا ہے میرا نام ہے جاوید خان جاوید خان یہ کس نے رکھا ہے آپ کا نام ابو نے رکھا ہے امی نے رکھا مجھے کیا پتا میں تو چوٹا تھا بات میں بتائیں نہیں انہوں نے بات میں بتائیں کہ آپ کا نام جوید ہے پھر مجھے پتا چلا میرا نام تو جوید خان ہے یہ جب ہی ابھی میں اشناختکار بنانے گیا تھا نا تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ مجھے جوید کیوں بولتے جی جی اصر پہلے آپ نے کہتے ہیں جوید جوید مجھے کیوں کہتے ہیں ہاں اشناختکار بنوانے گیا ہے پھر پتا چلا یہ میرا نام ہے جی جی اوشناختکار بھی میں نے اپنے پیسو سے بنایا ہے جی آج کل تو مفت بن رہا ہے بس میری بدقسمتی ہے میں نے پہلے بنا لیا تھا چلیں آپ کی کومنس اچھی ہے آپ سے سوال پوچھیں جواب دیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اچھا جواب دے دوں آچھا جی وہ کون سی نیکی ہے جو کرنے سے گناہ ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پاتا نہیں مالو نیکی کوئی بھی کرو لوگوں کے ساتھ آج کل لیکن وہ بعد میں گناہ بن جاتے اس آدمی کیلئے وہ آدمی بولتا کہ یار آپ نے میرے ساتھ بورا کی وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھال کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مجھے تو نہیں لگتا یار ایسا کوئی پھال بھائی نے بتا رہا ہے قسم کھانے سے یہ بتائیں وہ کون سا پھال ہے جو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہیں مالو مجھے تو لگتا ہے افتاری کے بعد کوئی بھی مرضی پھال کھالو افتاری سے پہلے یار یہ مجھے نہیں پتا پھال آپ کھاتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا ابھی بتا بھی دے کون سا پھال ہے یار میں تو ابھی سوچ رہا ہوں ابھی جا کے کہا ہوں یہ تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ابھی بتا دو مجھے بھوک لگی یہ میں نے جا کے کہنا ہے وہ پل پاکستان کے قومی طرح میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں ساری فرسی کی ہے فرسی ہے ساری طرح اردو کے کتنے ہیں میں نے کبھی غور نہیں کیا مجھے تو ابھی تک لگ رہا ہے کہ پاکستان کے طرح فرسی میں یہ ہے اور ہے بھی آپ کو نہیں پتا کتنے الفاظ اردو کے ہیں نہیں نہیں یار آج کر ہمارے پارلیمنٹ میں جو بیٹھن کو ترانے نہیں آتا آپ ہمیں پوچھ رہے سوال کون سے اردو کے آپ جا کے میں شرطین کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں آپ گوش جائے کسی کو بھی پکڑ لے کسی نے پورا ترانہ بول دیا تو یار مجھے بولنے جوید خان تو بندہ دو نمبر میں گرنٹی سے پھر برتنوں کا سیٹ آفری اس کو دیں گے کوئی بھی پارلیمنٹ کا بندہ ترانہ پاکستان کا پورا پڑ لے تو میں اس کو کوئی بھی یہ میری دکان ہے میں اس کو دینر سیٹ اپنی طرف سے دھونگا فری لیکن وہ ترانہ سیکے گا پہلے غلط نہیں بولے گا غلط بولے گا تو وہ ادھر سے مار کھا کے جائے گا جاوید خان نے چیلنج کر دی ہے جناب اور بڑے مہنگے مہنگے سیٹیں ان کے پاس آپ نے کہنے سپیٹ کے ساتھ پانچ بار اب جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاؤ جلدی جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاؤ جلدی جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاؤ جلدی جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ سیری کھاؤ عبداللہ روزے رکھ رہے ہیں آپ جی تین رکھیں تین رکھیں جی شروع والے نائے جی اچھا باقی نہیں رکھیں نائے اب یہ آپ پہ فرض نہیں ہے نائے جی نائے بڑی بات ہے تین روزے آپ نے رکھے ہیں زندہ بات جی اچھا چلیں آپ ایک ٹنگ ٹوشٹر بولیں گے ایک جنلا سپیٹ کے ساتھ بولنا ہے پانچ بار آپ نے کہنے آپ جاو جلدی آو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاو جلدی آو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاو جلدی آو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ آو جلدی جاو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ آو جلدی جاو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ لاؤ جلے زندہ بات جی اب جاو جلدی آو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاو آو جلدی آو آلو لاؤ سیری کھاؤ آپ جاو آو جلدی آو آلو لاؤ سیری کھاؤ اچھا چلیں ایک سوال پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں نہیں پتہ پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں نہیں مالو آپ بتائیں نہیں جی نہیں کوئی بھی نہیں فارسی میں ہے جی فارسی میں ہے سارا کوئی الفاظ نہیں اچھا یہ بتائیں وہ کونسی نیکی ہے جو کرنے سے گناہ ہوتا ہے نیکی ہے کرنے سے گناہ ہوتا ہے کونسی نیکی ہے جو کرنے سے گناہ ہوتا ہے نہیں مالو نہیں مالو اسلام علیکم اچھا ماشاءاللہ گڑیا نے کیا پہنی ہوئی ہے جی روزہ ہے آپ کا نہیں نہیں ہے اچھا اچھا یہ سوال آپ سے کروں گا جواب دیں گے یہ بتائیں وہ کون سا پھال ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صبر کا پھل آپ کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں اللہ کا کھر ہے میں بہت کہتے ہیں اس لئے صحت اچھی رہتی ہے نا اچھا یہ بتائیں پاکستان کے قومی طرحانے میں کتنے الفاظ اوردک ہیں نیور کونٹیٹ نہیں معلوم اچھا چلیں یہ ہم گڑیا سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے سوال پوچھے یہ بتائیں وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے کون سی نیکی جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے نہیں بتا نہیں مانو اچھا چلیں آپ نے ایک جملہ بولنا ہے آپ جاؤ جلدی آؤ آلو لاؤ ساریخو 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 یہ بتائیں کہ کہ وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے میرے خیال میں جو میرے ذہن میں بنتا ہے جواب اس کا کہ آپ نیکی کرتے ہیں اور شو جو کرتے ہیں دکھاوا جسے کہتے ہیں کہ نیکی کر درے میں ڈال کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس کے اثر رہے اجر بھی آپ کو ملے تو میرے خیال میں کہ وہ نیکی جسے آپ ملپ کریں اور پھر وہ دکھاوا کے ساتھ کریں اس کا آپ دکھائیں ہوں کو تو وہ میرا ذہن میں بنتا ہے کس طرح آپ کا جواب لوگ کر لیتے ہیں پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں ہے اچھا آپ ایک ٹرن فیسٹر بول دیں پانچ بار آپ نے کہنا ہے ہاتھی کے دو کان چار ٹانگیں ایک سون 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 صحیح میں ہوئی؟ آو بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون من شو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کے چیروں پر حسی لانا چٹ چٹ گپ شپ کرنا اور آج میں نے جو سوالات پوچھے تھے ان کے میں آپ کو جوابات بتاؤں گا میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا لفظ ہے جو ہمیشہ غلط پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے بھی ہے کچھ لوگ جواب نہیں دے سکے تو اس کا جواب غلط ہی ہے غلط 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 کو ہم غلط ہی پڑھیں گے تو اس کا جواب یہ ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کون سا پھل ہے جسے کھانے سے روزہ نہیں ٹوپتا تو زیادہ تر لوگوں نے جواب دیا بھی ہے کچھ لوگ جواب نہیں دے سکے تو وہ ہے سبر کا پھل سبر کا پھل سبر کا پھل سبر کا پھل آپ جتنا مرضی کھائیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ آپ کا روزہ مضبوط ہوگا کیونکہ روزہ ہمیں سبر کا درست دیتا ہے جی میں نے ایک سوال اور کیا تھا کہ وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے ٹھیک جواب بھی دیا دکھاوے کی لیکن زیادہ تر لوگ جواب نہیں دے سکے تو اس کا جواب ہے جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے نیکی کر کے جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے سواب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں دے کے بھول جانا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریاں میں ڈال تو نیکی کر کے جتلانا نہیں چاہیے تو پھر آپ کی اگر آپ جتلائیں گے تو آپ کی نیکی گناہ بن جائے گی وہ ضائع ہو جائے گی جی ناظرین ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں تو اس کا جواب تقریبا کوئی بھی نہیں دے سکا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پورا ترانے اردو میں تو یہ ترانہ تقریبا فارسی میں ہے ہمارا جو قومی ترانہ یہ فارسی میں ہے اس میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے تو باقی سارا فارسی میں ہے تو یہ سارے سوالات تھے امید کرتا ہوں پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا نئی جگہ پر نئے لوگوں کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ نئے ٹنگ ٹویسٹر کے ساتھ تب تک کے لئے دلدار خان کو ون مین شو میں اجازت دیں اللہ حافظ